السلام علیکم دوستو دس is کامران علی and you are watching the broad side international relations کی جو سیریز جل رہی ہے terms کے حوالے سے اس میں سے آج ہم ٹی کے ساتھ جو بھی terms استعمال ہوتے ہیں وہ کریں گے so without resting your time ہم اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا تو کر دیں تاکہ یہ ویڈیو باقیوں تک بھی پہنچیں اور وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں so let's just begin our ویڈیو جو سب سے پہلی time استعمال ہوتی ہے international relations میں ٹی کے ساتھ وہ ہے تالانوی ٹھیک ہے یہ تالانوی جو ہے ایک union for the Dutch language ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو Dutch language ہے اس کو promote کیا جائے ٹھیک ہے اس کو جو ہے preserve کیا جائے اس کو زندہ رکھا جائے اب یہ grouping of three countries ہے ٹھیک ہے جس میں نیدرلینڈ بیلجیم اور سری نیم آتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے ویسٹ جرمنی کی طرف mostly countries ہیں ٹھیک ہے جس میں ویسٹ جرمن جو ہوتے ہیں زیادہ تر Dutch language استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو مقصد ہے یہی ہے کہ Dutch language کو promote کیا جائے اور اس کو preserve رکھا جائے اس کے بعد next term جو استعمال ہوتی ہے ٹی کے ساتھ وہ ہے tactical nuclear weapons ٹھیک ہے tactical nuclear weapons جو ہوتے ہیں اس کو non strategic بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ small yields ہوتے ہیں small yields سے مراد کہ یہ variety of weapons ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی ایک weapon نہیں ہوتا اب اس میں جو ہے surface to surface missile air to air missile ٹھیک ہے اس میں جو ہے باقی جو ہوتے ہیں land mines وغیرہ ٹھیک ہے artillery weapons وغیرہ جو ہیں وہ سارے اس میں tactical nuclear weapons میں آ جاتے ہیں اس میں variable yield ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ اس کا جو دیکھا جائے کہ کتنا اس میں weapon yield ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 0.3 kilo tons اور یہ اتنا ہے کہ one fifth of جو بوم تھا ہیروشیما پہ لگ رہا گیا تھا اس کو تباہ کرنے کے لئے یہ اس کا one fifth آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے tactical nuclear weapons جو ہیں یہ variety of weapons ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر ہم بولیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ رشیا کے پاس جو ہیں بہت زیادہ جو ہے even US سے بھی زیادہ جو ہے tactical nuclear weapons موجود ہیں ٹھیک ہے next جو time استعمال ہوتی ہے international relations میں that is Taiwan relation act Taiwan relation agreement یا act آپ اس کو بولتے ہیں کہ یہ US اور Taiwan کے بیچ میں ایک agreement ہوا کہ in case of attack جو اگر Taiwan پہ for example China attack کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس پہ control کرنے کے لئے تو US جو ہے اس کو defend کرے گا چائنا کے ساتھ وہ war پہ بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور اپنی capacity میں اس کو جو ہے resist کرے گا اس attack کو ٹھیک ہے تو اگر کسی نے کیا تو اس کے جو ہیں بہتی grave consequences سینے پڑیں گے US کی طرف سے یہ Taiwan اور US کا جو act ہے آپس میں Taiwan کو defend کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے Taiwan relation act یہ Taiwan کے مسئلے میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگلی جو ٹیم استعمال ہوتی ہے international relations میں وہ ہے terrorism terrorism کے بارے میں آپ کو پتا ہے ایک unlawful use of force ہوتا ہے violence ہوتا ہے threat ہوتا ہے civilians کے خلاف جس کے لئے political aims یا کوئی بھی goal جو ہوتا ہے اس کو achieve کرنے کے لئے war of terror کے بارے میں آپ کو پتا ہے اگلی ٹیم جو استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں the quad quad یہ بارے میں آپ نے سنا ہوگا quadiliteral ایک dialogue ہے America, Australia, India اور Japan کے بیچ میں ٹھیک ہے coalition ہے اور یہ جو ہے بنا تھا کہ چائنا کو content کیا جائے جو rising power ہے چائنا کا اس کو کم کیا جائے ٹھیک ہے اب جو ہے یہ mostly بنا تھا 2004 میں ایک سنامی آئی تھی اس کو tackle کرنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن بعد میں جب ڈونالڈ ٹرمپ آیا اور جو بائیڈن آیا تو انہوں نے جو ہے اس کو اس کی جو ایک طرح کا policies تھی یا اس کا جو ایک shift تھا وہ تبدیل کر دیا چائنا کی طرف اور ابھی وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ بائی open, prosperous اور جو rule based inclusive indo-pacific region ہے اس میں کس طرح control لائے جائے اور چائنا کو جو ہے روکا جائے چائنا جو ہے ایک ان کے لئے threat ہے لیکن چائنا پھر بھی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے progress کی طرف سے اور ان کے جتنے بھی ایک طرح کی tactics ہیں انڈیا کو بھی انڈو-pacific میں ایک important role دیا جا رہا ہے تو اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا چائنا اپنی ترقی کی طرف گامزن ہے اس کے بعد جو term استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جناب کے third world third world کیا ہوتا ہے third world ہوتا ہے کہ cold war کے دوران کچھ poor countries تھی ٹھیک ہے ان کو جو ہے term استعمال کی جاتی تھی ان کے لئے third world کی United States Western Europe اور باقی جو ان کو first world کہا جاتا تھا USSR China اور communist باقی جو countries تھی ان کو second world کہا جاتا تھا تو third world جو باقی جتنی بچی ہیں ان کے لئے third world ان کو ایک term استعمال کرتے ہیں ان میں سے کافی جو ہے non-aligned moment میں شامل تھی non-aligned moment ہم نے ان والی سیریز میں کی تھی کہ یہ کیا ہوتی ہیں وہ countries تھی جو نہ USSR کے ساتھ تھی نہ US کے ساتھ تھی ٹھیک ہے تو ابھی یہ term بہت ہی تھوڑی shadowy moribund term ہے ڈائنگ term ہے outdated days اب جو ہے mostly developing countries اور global south جو ہے استعمال ہوتا ہے poor countries کے لئے اور global south بھی جی والے section میں آپ کو بتا دیا تھا کہ global south کیا ہوتا ہے moving to our next term وہ hithucidite trap ٹھیک ہے یہ بڑی important term hithucidite trap جو ہے ایک 400 bc ایتھنس اور اسپارٹا کے بیچ ایتھنس جو تھے وہ rise کر رہے تھے وہ power میں آ رہے تھے اور اسپارٹا جو ایک super power تھا اس time لیکن ایتھنس اُبر رہا تھا تو اسپارٹا نے ایتھنس کو اپنا ایک کیا سمجھا ایک سمجھے کہ اپنی جو ایک super power کی جگہ تھی اس کو ختم ہوتے دیکھا تو ان کے بیچ میں جنگ ہو گئی اور آج کے time میں کیا ہے کہ danger ایک war جو ہے رائزنگ چائنا کے بیچ میں اور سپر پاور یو ایس کے بیچ میں تو تیو سی زائی ٹریپ ہے کیا کہ جو declining پاور ہوتا ہے وہ rise کر ہو جاتا ہے اور ان کی اپس میں ایک جنگ ہونے کی جنگ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو تیو سی ڈائی ٹریپ اس کو کہتے ہیں تو یو ایس اور چائنا کے جو ریلیشن ہیں وہ تیو ٹریپ کی وجہ سے خراب ہے کیونکہ یو ایس دیکھ رہا ہے کہ پیسیفک پارٹنرشپ کے لئے آپ کو کمپریینسیو اور پروگریسیو ایگریمنٹ فر ترینس پیسیفک پارٹنرشپ دیکھنی پڑے گی یہ جو تھی پیسیفک ریم میں جو کنٹریز آتی ہے جس میں یو ایس وغیرہ کینیڈا وغیرہ میکسیکو وغیرہ جیپان وغیرہ ٹھیک ہے برونوی یہ سارے کنٹریز آ جاتی ہیں تو کمپریینسیو اور پروگریسیو ایگریمنٹ جب ڈسمنٹل ہوئی تو یہ ٹرینس پیسیفک پارٹنرشپ بنی دوہزار تقریبا پندرہ میں اس کے بعد دوہزار سولہ میں یو ایس جو ہے اس سے نکل گیا اس والے میں پہلے یو ایس نہیں تھا اس میں یو ایس موجود تھا لیکن دوہزار سولہ کے باد یو ایس سی ٹرینس پیسیفک پارٹنرشپ سے نکل گیا یہ موسی تھی اس لیے جو پیسیفک ریم کی کنٹریز تھی میکسیکو یو ایس کینیڈا اور برونی جاپان وغیرہ جتنی بھی ہیں ان کے بیچ میں فری ٹریڈ ہو اور اس فری ٹریڈ میں یہ تھا کہ تقریبا ایٹین تھاؤزن گوڈز پہ ٹیکس نہیں لگنا تھا اور ان کی جو ایکنومی بن رہی تھی گوڈز ان سرویسز کے ٹریڈ کی وہ تقریبا بن رہی تھی سیون ہنڈرڈ بلین ڈالر کی ٹھیک ایکن 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 اتنی وہ جو یو ایس اس میں موجود نہیں ہے ابھی جو اس کو جاپان کیونکہ ایک بڑی ایک اونامی ہے تو جاپان اس کو سنبھالا ہوا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اور آخری ٹرم جو ٹی کے ساتھ شروع ہوتی ہے اس میں اس کو کہتے ہیں ہم ٹریٹی کیا ہوتا ہے ٹریٹی ایک فارمل الائنس ہوتا ہے اگریمنٹ ہوتا ہے بیٹوین ٹریٹی بہت ہیں ٹریٹی جس طرح ہوئی تھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کنونشن جو ہوتی ہیں ان کو بھی آپ ٹریٹی بولتے ہیں کلائمٹ چینج سے ریلیٹڈ جو کنونشن ہوتی ہیں وہ بھی ٹریٹی ہوتی ہیں جتنے بھی اس کے ساتھ ٹرمز استعمال ہو رہے ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں ہم دیکھتے ہیں ان کو استعمال کریں گے تو ہم پیپر میں بڑے اچھے مارکس دیکھ سکتے ہیں اگلی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ جو باقی ویڈیوز رہے گئی ہیں اس سیریز میں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہوں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت thank you keep watching keep learning and keep going